موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد یاقوب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جینل تاریخ جانو ناظرین آج عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہم پکنک بنانے کے لیے تمبو کے علاقے میں جارہے ہیں مستوقلی رامت اللہ علیہ کے دربار میں مستوقلی رامت اللہ علیہ کو یقین ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ بلوچی زبان کے ایک عظیم صوفی شاعر گزرے ہیں تو وہاں پر جھیلیں بھی ہیں آج ہم بان جائیں گے انشاءاللہ وہاں کوکنگ بھی ہوگی سویمنگ بھی ہوگی اور اس دربار کی سیر بھی آپ کو کرائیں گے انشاءاللہ تو ہمارا ساتھ دیجئے اور یہ ہمارا دوسرا ولوگ ہے یہ ولوگ بنانے کے انیشیل سٹیج ہے تو اس میں اگر کوئی کمی کوتا ہے کوئی مسٹیک ہو تو اسے آپ پلیز اگنور کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے تو چلیے چلتے ہیں بیٹی بھائے عید کا دوسرا دن ہے اس لیے زیادہ تر دکانیں بند ہیں بھائی اتاولہ اور یونس نے بازار سے کھانے پینے کی چیزیں خرید دیں دوسرا یہ انکل بارخان صاحب ہیں اور یہ میرے بھائی سناولہ خان یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں گاڑی میں جگہ کم تھی تو یہ دونوں بائیک پہ ہیں جی دوستو اتاولہ اور یونس خان بھی آ چکے ہیں سامان وغیرہ لیے لوگوں نے بھائی کے ایک پیٹرول پمپ سے گاڑی میں تیل ڈلوایا موسیقی موسیقی ٹائروں کی ہوا چیک کرائی اور تھمبو روڈ پہ سفر جاری رکھا راستے میں بلوچی گانوں سے بھی لطف اندوز ہوتی رہے موسیقی تمبو کا علاقہ کافی بڑا اور میدانی ہے لیکن زیر زمین پانی نہ ہونے کی وجہ سے ذریع آبادی کے قابل نہیں موسیقی اور پھر ان کچھے راستوں پر دھول اڑاتے ہوئے چلتے گئے موسیقی 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 ایک جگہ گاڑی بری طرح لگ گئی لیکن کوئی بات نہیں ایڈونچر میں ایسا تو ہوتا ہے موسیقی سبز گمبت موسیقی رحمت اللہ علیہ کا مکبرہ ہم پہلے وہاں جائیں گے فاتح خونی کریں گے اس کے بعد یہاں سے آگے کچھ ہیں کچھ جھیلے ہیں شفاف پانی کے زبردست وہاں جائیں گے نظرہ بھی دکھائیں گے کوکنگ بھی کریں گے انشاءاللہ بہت مزا آنے والا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ہم پہنچ چکے ہیں مستوکلی رامتلالی کے دربار میں یہاں گیٹ کے سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے ان میں ان کی مختصر تعریف لکھی ہوئی ہے ان کی تاریخ پیدایش بھائیوں کے نام اور ان کی کچھ مختصر سی تعریف ہے تو چلیے جلتے ہیں جوانیا جمنا نیبانے بولی کریواتی دوسکی مڑنما بولی سمول تیوشیں کندر موسیقی 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 میری بولوچی زبان کے ایک مشہور و معروف شائر ہے انہوں نے بہت سے شائر کہےnapہو وہ معارفت میں اس قبر غلنبیوں پر پہنچ گئے کہ ان کے کئی معجزیں بھی ہیں جو تاریخی کتابوں میں موجود ہیں تو ہم نے یہاں فاتح عوانی کی مستوکلی رامتلالی کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں ان کی پوری بائیوگرافی ان کی جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر آپ کو آئی بٹن مین گی بیا گیو پوری بائیوگرافی بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو TOdate مستوگلی رامت اللہ علیہ نے کہ نندو کہانہ بیتگوں کوہانی مری ورزابیتہ سمول بہانگی قصی یعنی اس شہر میں مستوگلی رامت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم کہان میں بیٹنے والے پہاڑی مری ہیں اللہ تعالیٰ خود مجھ سے راضی ہوئے کہ اس نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا سمول کی محبت تو فقط ایک بہانہ ہے یہاں بھی ایک اچھی جیل موجود ہے مگر ہم نے آگے جانے کا فیصلہ کر لیا موسیقی 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 بلاخر ہم نے یہاں سٹیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہاں کچھ پانی بھی ہے نیچے جھیلے ہیں کچھ تو یہاں پانی بھی موجود ہے پہلے تو ہمیں سائے کا کافی پربلم ہو رہا تھا کہ یہاں سائے نہیں ہے گرمی ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ کا کرنا بادل آگئے ہیں الحمدللہ تو ابھی سائے بھی ہے اور پانی کا مسئلہ تو آلریڈی ہل ہے ایک جیل یہاں ہے یہاں بھی لوگ رہا رہے ہیں اچھا خاصا پانی ہے کافی لوگ یہاں ہیں ادکے موقع پر پکنک بنانے کوئی کھانا بنا رہے ہیں کوئی نہا رہے ہیں پہ کھانا بن رہے ہیں انکل بار خان کھانا بنا رہے ہیں کڑائی بنا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیسا بنا زبردہ سبی تو اس میں پانی ہے ابھی انشاءاللہ بن جائے گا کوئی پندرہ بیس میٹ کے اندر اندر دوستو یہاں پہ کولا بن رہے ہیں جب کولا تیار ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم باربی کیو بنائیں گے اس کے بعد پھر دستر خان لگا کر کھانا کہیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ سوئمیں گے موسیقی 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 لاکھوں شکر ادا کرتے ہیں اس ذات باری کی جس نے خوبصورت نظارے بنا کر آنکھوں کو سکون بخشا اور جو ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے موسیقی 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 بھائیوں نے خوب مستی کی کسی نے تراکی کی تو کسی نے چٹان سے پانی میں چھلانگ لگائی ہم نے یہاں کافی نہایا بھی ہے لڑکوں نے سویمنگ بھی کی مجھے سویمنگ تو نہیں آتی البتہ ہم نے نہایا ہے پانی کافی تھنڈا ہے زبادست پانی ہے اور اب ہم یہاں سے تک ہیں اب یہاں سے نکلتے ہیں کوئی چاہے پی لیتے ہیں نماز بڑھتے ہیں اور پر شاہد جانے کا پرگروم لے اس جگہ پر ہم نے کافی وقت پوزا رہا ہے کھانا بنایا ہم نے کھانا کھا لیا اس کے بعد ہم نے سویمنگ کی اور اب ہم چاہے بنا رہے ہیں وہاں پر چاہے چاہے بنا رہے ہیں واپسی پر ہلکی پلکی بارش ہو رہی تھی ہم ایک بار پھر دربار جا رہے تھی جی دوستو تو آج کا بلوگ ہمارا یہی پہ ہوتا ہے ختم امید ہے آپ نے یہ ویڈیو انجوئے کیا ہوگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ